فریٹ میں جو شروع کی جاتی ہے کلپ فٹ کی جیسے ہی ڈائیگنوزز ہوتی ہے تو عموماً پہلے ہفتے یا دوسرے ہفتے میں اس کی سیریل کاسٹنگ سیریل اس کو پلس ترکبنا شروع کر دیا جاتا ہے اور اس کی پوزیشن کو گریجولی سیدھا دفتے 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 ناربل پوزیشن کی طرف لے کر جایا جاتا ہے جو سیریل کاسٹنگ ہے پونسکٹی کاسٹنگ تو یہ یوری چار سے چھے کے درمیان کاسٹ انیشری لگتی ہیں تو اس میں بچے کی جو پو کی پوزیشن ہے اس کو آہستہ آہستہ پریکٹر کے ناربل کی طرف لائے جاتا ہے عموماً افتے بعد کاسٹنگ چینج ہوتی ہے بچے کی پو کی پوزیشن کو چینج دبھیا جاتا ہے اور چار کاسٹ لگنے کے بعد بچے کی فائنل پوزیشن کو دیکھا جاتا ہے کہ اگر اس میں پھر بھی ٹائٹنس ہے پوزیشن اپنی ہنڈر پوزیشن پر پاؤں نہیں آیا تو پھر اڈیشنل پوزیجرز اس میں کیے جاتے ہیں اور کاسٹ کو بھی بڑھائی جاتا ہے اگر تو چار کاسٹ لگے چار پلسٹ لگے اور بچے کی پاؤں کی پوزیشن نارمل نہیں ہوئی اور بچے کا پاؤں نیچے کی طرف ہے تو اس ایکلیز ٹینڈن ہے جو پتھا ہے پیچھے کی جانے ایڈی کے پاس وہ ٹائٹ ہے تو ایک اڈیشنل پروسیجر کیا جاتا ہے یہ سرجوی نہیں ہوتی لیکن مائنر سے ایک پروسیجر آفیس پروسیجر ہوتا ہے جس کو کہ پرپیٹینیس چینوٹمی کہتے ہیں پٹھے کو کارٹ کے اس پر لمبا کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کا ایک پلسٹ لمبے عصے کے لیے جو کہ عموماً تین ہفتے تک وہ پلسٹ لگتا ہے اور وہ تین ہفتے کے پلسٹ کے بعد اس کو اتار کر دیکھا جاتا ہے کہ بچے کی پوزیشن کریکٹ ہوئی یا نہیں تو تقریباً ایٹی تو ایٹی فائی پرسنٹ پچھو میں ایڈیشنل پروسیجر کی ضرورت پڑتی ہے اور چوتھے کاسٹ کے بعد اگر سارے کاسٹ صحیح طریقے سے لگے ہیں تو اچھی کریکشن ہو رہی ہے تو چار کاسٹ کے بعد اس چیز کو اصد کیا جاتا ہے کہ اس پروسیجر گترنے کی ضرورت ہے یا نہیں جب سیریل کاسٹنگ کے بعد بچے کے پاؤں کی آنڈرڈ پرسنٹ کو ایکشن ہو گئی تو اس کے بعد بریسیجر لگائی جاتی ہیں ڈی وی شوز ہوتے ہیں سپیشل قسم کے شوز ہوتے ہیں اس میں بچے کے پاؤں رکھا جاتا ہے اور اس بریسیجر کی مدد سے بچے کے پاؤں کی پوزیشن کو منٹین کیا جاتا ہے جو پر آلڈی پریکٹیڈ ہوتی ہے موسیقی